بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کے دن ہیں کل پر سو آپ نے ووٹ ڈال دی ہیں تو ووٹ ان لوگوں کو ڈالیے گا جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں ترازو ہو گیا کتاب کے نشان پہ جو لوگ کھڑے ہیں جو اس طریقے نشان پہ کھڑے ہیں جو کرین کے نشان پہ کھڑے ہیں اچھا ان کو ووٹ کیوں ڈالیے اس لیے کہ یہ ایک تو سب سے پہلے کمت کا مذہبی شناخت رکھتے ہیں اسلامی شناخت رکھتے ہیں اور کل اسمبلی میں یہ جب جیت کر ایسے لوگ جائیں گے تو جو قوانین اسلام کے مخالف بن رہے ہوں گے تو یہ لوگ رکاوٹ بنے تھے بنتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہی لوگ رکاوٹ بنیں گے لیکن وہ لوگ جن کے آج پھر نارے امام میں بلند ہو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غازیوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالت سے سزا یافتہ لوگ جنہوں نے گستاخیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اور عدالت نے انہیں سزائیں دیں موت کی سزا سنائی گئی اور ان کو ان لوگوں نے کیا کیا تحفظ فرام کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو فرانس بجوایا ہے تو خدارہ ایسے لوگوں کو ووٹ مد دیں جو سود کی حمایت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کل اسمبلیوں میں جا کے اسلامی قوانین کا پرشار کریں گے اسلام کا تحفظ کریں گے یا کم از کم مذہبی شناخ تو رکھتے ہیں نا آپ کی تحذیب اور تمدن کا وہ پاس رکھتے ہیں ان کے پاس مسلمان کی تحذیب ہے تمدن ہے وہ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں اور یہ جو دوسرے سیکولر لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھے گا کل کہ میرے حلقی کی عمام کیا چاہتی ہے وہ یہ دیکھے گا میری پارٹی کا فیصلہ کیا ہے وہ اپنی پارٹی کے فیصلے پر چلے گا وہ حلقی کی عمام کی رائے پر نہیں چلے گا اور پارٹی کا فیصلہ اسلام کے مخالف ہوا تو ظاہر ہے پھر اس نے اپنی پارٹی کا فیصلہ ماننا ہے عمام کا فیصلہ نہیں ماننا اپنے حلقے کے لوگوں کا فیصلہ ان کی باتوں کو نہیں ماننا لیکن یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ جب آئیں گے آگے تو یہ ہر قسم کے مذہبی قانون مذہبی قانون کو یہ اس کو پیش کریں گے دیکھیں تافو دے ناموس صحابہ بیل انہی لوگوں نے پیش کیا اور ان کی حمایت انہی لوگوں نے کی اور اس کی مخالفت کن لوگوں نے کی یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تافو دن ختم نبوت کی بات آتی ہے تب بھی یہی مذہبی لوگ سامنے آتے ہیں اور ہر اس چیز پر رد عمل دیتے ہیں دیکھیں کئی جب آسیہ ملونہ کو یہاں سے باہر بھیجا گیا تو کن لوگوں نے رد عمل دیا وہ یہی مذہبی لوگ تھے تو خدارہ ان مذہبی لوگوں اگر یہ ہار بھی گئے نا تب بھی آپ کا ووٹ کم از کم ضائع نہیں ہوگا اب لوگ کیا دیتے ہیں جی پودی ووٹ نے جیتنا ہے نہیں تو اس کو ووٹ کیوں ڈالیں بھئی یہ ہار بھی گئے تب بھی آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا آپ کو یہ ووٹ ایک امانت ہے اس کو اس کے احل تک پہنچائیں کل قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا تھا اور اگر وہ سیکولر لبرل لوگوں کو ان جیسے بے دین لا دین لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا جنہوں نے جا کے کل اسمبلیوں میں اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی بھی کام کیا کوئی بھی گناہ کا کام کیا تو ووٹ دینے والا اس میں برابر کا شریف ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں میرہ تھن ریس آج سے سالوں پہلے کسی دور میں چلی تھی تو وہ جب لاہور سے بچیوں کو دھڑایا گیا ننگے سر ننگے بدن جب دھڑایا گیا تو وہ جب یہاں آئیں گجرہ والا میں تو گجرہ والا میں ان کا راستہ کس نے روکا تھا کیا ان سیاسی پارٹیوں نے روکا تھا ان سیاسی جماعتوں نے روکا تھا نہیں اس وقت بھی ان کا راستہ روکا تھا یہی مذہبی لوگ تھے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے اس کا راستہ روکا تھا اور ساری جماعتوں نے اس وقت بھی مذہبی جماعتوں نے مذہبی قاض پر جو کام کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی اور پھر وہاں گولیاں چلائیں گئیں بڑے بڑے علماء کو گلیاں لگیں اور وہ زخمی ہوئے کچھ شہید ہوئے لیکن انہوں نے اس کا راستہ روکا تو یہ لوگ جب آئیں گے یہ لا دین بے دین بے حیائی فہاشی کے خلاف کام کریں گے تو آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں جہار بھی گئے تو تب بھی جیت جائیں گے اللہ ہمیں صحیح معنی اپنا ووٹ سچے طریقے سے صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے